بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ ویت رونا تو ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں بیف ریشہ کباب جو بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ ایک بار یہ ریسیپی ٹرائی کریں گے تو آپ بار بار اسی ریسیپی سے یہ کباب بنائیں گے میں ایک کباب آپ کو توڑ کے دکھا دیتی ہوں ویورز دیکھیں یہ کتنے ریشے اس کے نکلے ہیں تو یہ کھانے میں بہت ہی مزے دار ہے اور یہ بنانا تو بہت ہی آسان ہے تو اس کو بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز سب سے پہلے میں نے ہاف کے جی بیف لے لیا ہے جس کی ڈیر سے دو انچ تک بوٹیاں ہیں آپ جب بھی ریشہ کباب بنائیں تو آپ اس کی بوٹیاں بڑی لیجئے گا اب میں نے ہاف کپ اس میں چنی کی دال اٹ کی ہے ٹو ٹبل اسپن سکا دھنیا نمک ہز بزائی کا تین سے چار عدد لونگ ایک بڑی لائجی ایک چوٹی دار چنی کا ٹکا آٹھ سے دس عدد لونگ کی مریج اب میڈیم سائز کا جو گلاس ہوتا ہے ویورز ڈیڑھ گلاس ہم اس میں پانی اٹ کریں گے اب فلیم کو ہم ہائی کر دیں گے جیسے ہی اوبال آئے گا ہم فلیم کو لوگ کر دیں گے ویورز میں اس میں ادرک اور لسن اٹ کرنا بھول گئی تھی تو اس میں میں پانچ سے چھے دانے لسن کے اور ایک انچ کا ٹکڑا ادرکہ ہے جس کو میں نے دو ہسوں میں کٹ کر لیا ہے اب تقریباً اب تقریباً لو فلیم پہ ہم اس کو دم دیں گے اور پندرہ سے بیس منٹ میں یہ مسالہ بلکل تیار ہو جائے گا ہم اس کو زیادہ کھک بلکل نہیں کریں گے ورنہ یہ بوٹیاں بلکل ہلوہ بن جائیں گی اور اس سے ہمارے کواب بہت ہی زیادہ سوفٹ بن جائیں گے تو جو اب بوٹیاں ہیں ان کو ہم الگ کر لیں گے اور جس دیکچی میں یا کڑھائی میں آپ نے مسالہ پکایا ہو اس کو جو دال بچی ہے جو باقی مسالہ بچا ہے اس کو آپ اس طرح کوٹ لیجئے گا اب جب سارا مسالہ کوٹ کے میں نے ایک ٹری میں رکھ دیا تھا ایک طرف دوسری سائٹ میں نے جو بوٹیاں نکال لیں تھی میں نے اب اس میں وہ رکھ دوں گی اب ہاتھ کی مدد سے میں اس کے ریشے بنا لوں گی ویورس اس ٹائم اگر آپ کو کوئی سابت گرم مسالہ نظر آ رہا ہو تو آپ اس کو نکال لیجئے گا اور اس اسٹریچ پہ آپ نمک بچک لیجئے اب ٹو ٹیبل سپون باریک کٹیوی ہری میریچ ٹو ٹیبل سپون ہرا دھنیا کٹاوا ٹو ٹیبل سپون پودینا اگر آپ کے پاس فریش ہے تو آپ وہ پودی رائٹ کیجئے میڈیم سائز کی ہاف پیاس کٹ کر کے میں نے اس میں اٹ کی ہے اب اچھی طرح مسالے کو ہاتھ کی مدد سے ہم مکس کریں گے ویورس یہ سارا مٹریل بہت ڈرائے ہوتا ہے سوفٹ بلکل نہیں ہوتا اور جس طرح جن کو اگر سوفٹ اور جوزی کباب پسند ہے تو وہ ریسیپی بھی انشاءاللہ میں ضرور شیئر کروں گی لیکن یہ کباب بلکل ڈرائے بنتے ہیں جو کھانے میں بہت مزا دیتے ہیں اب اس میں ہمیں ایک انڈا مکس کریں گے جس سے کباب کا شیپ دینے میں ہمیں آسانی ہوگی کیونکہ یہ مسالہ کافی ڈرائے ہے اس طرح مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب اس کے ہم کباب بنا لیں گے ویورس اب کباب کا شیپ دینا سب ہی کو آتا ہے تو اس طرح ہاف کے جی بیف تھا جس کے میں نے اس طرح کباب بنا لیا ہے آپ چاہیں تو زیادہ کونٹیٹی میں بنا سکتے ہیں اور کافی آپ کباب کا جو بھی مسالہ ہے وہ آپ فریز کر سکتے ہیں اب ایک انڈا لے کے میں نے اس کو بیٹ کر لیا ہے پین میں میں نے اوئل ایڈ کر لیا ہے فلیم کو ہم میڈیم رکھیں گے اب کباب انڈے میں سے ڈرپ کر کے ہم اس طرح فرائے کریں گے ویورس اگر آپ فلیم کو ہائی رکھیں گے تو جو کباب ہے وہ اندر سے جو ہم نے ایک اس میں انڈا جو ہم نے ایڈ کیا ہے وہ کچھا اپن رہ جائے گا تو آپ بلیز آپ میڈیم فلیم پر ہی فرائے کیجئے گا اس سے اچھی طرح کباب کو کو جاتے ہیں ویورس آپ ایک بار یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا یقین کریں آپ کو یہ ریسپی انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی بیف ریشہ کباب ریڈی ہو چکے ہیں اب ڈش آؤٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ویورس یہ بہت ہی مزے کے بنے ہیں اور میں آپ کو یہ توڑ کے دکھا دیتی ہوں آپ دیکھیں کہ کتنے اس کے ریشے نکلے ہیں یقین کریں یہ جب آپ اپنے موہ میں ڈالیں گے کھائیں گے تو یقیناً آپ کو بہت مزا آئے گا کھانے میں اور یہ ریسپی بہت ہی آسان ہے تو مجھے کمنٹس فوکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا کہ میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی تو میرے چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا اسی کے ساتھ میں چاہتی ہوں آپ سے اجازت اللہ حافظ